بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بک فورٹ سیکے میں خوش آمدی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جائیں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے بہت پیاری ڈیش ہے بہت آسان ڈیش ہے دودھ ہم ڈالیں گے چاولوں میں دیکھیں کس طرح سے بنائیں ڈیٹ پاؤ کے قریب ہم نے چکل لیا آدھا پاؤ کے قریب ہم نے کوکنگ آئیڈ ڈالا ہے اچھی طرح سے اس کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے ڈیٹ چمچ ہم نمک کی ایڈ کریں گے بہت آسان ہے یہ ریسپی بنانا ماشاءاللہ بہت مزے کہ رائس ہمارے تیار ہوں گے سبحان اللہ اتنی پیاری ان کی لک نظر آتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح سے ہم نے چکن کو پکانا ہے تھوڑی دیر پانچ داس منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکانا ہے اتنا زیادہ چکن کا کلر نہیں چینج کرنا ہے لسن کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے لسن کا بھی تھوڑا سا کچھ پانا ہتم کرنا ہے جو بھی ہمارے چینل پر نیوئے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ گرین مرچے ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا تقریباً تین چار مرچے ہم نے ایڈ کی ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ایک چمچ سکہ دنیا ایڈ کریں گے ایک چمچ زیرے کے ہم نے ڈالی ہے پیسہ ہوا زیرہ ڈالیں گے ثابت بھی آپ اس جگہ ڈال سکتے ہیں دارچینی کے دو تین ٹکڑے ہم استعمال کریں گے سات سے آٹھ لونگ استعمال کریں گے بہت آسانے یہ چاول بنائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں دودھ ڈالنا ہے تقریباً ایک کلو کے قریب ہم نے دودھ ایڈ کر دیا ہے تھوڑی دیر ہم نے آلووں کو بھی اس کے اندر ڈال کے پکانا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے دودھ کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں آلو ڈال دیتے ہیں تقریباً ایک آلو ہم نے بڑا سا لیا تھا اس سے زیادہ ہم نے آلو نہیں ایڈ کرنے آدھا کلو چاول ہے ہمارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا سا دودھ کم ہو گا تو اس کے بعد ہم نے چاول ایڈ کر دیتے ہیں چاول اچھی کوالٹی کے ہم نے لیا بہت مزے کے پلاو ہمارا تیار اور وائٹ پلاو ہم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ جو بھی مارے چینل پر نہیں ہوئے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دیکھیں ماشاءاللہ پانچ منٹ کے لئے اوپر سے کور کر دیں گے یہ دیکھیں پانی دودھ سارا ابھی اس کا خوشک ہو گیا چاولوں کا اوپر سے ہم نے تھوڑی سی گاجریں ڈال لی ہیں ساتھ ہم شملہ میرچ ڈالیں گے ایک ہم نے شملہ میرچ کار دیا وہ بھی ڈال دیں گے پیاز ہم نے فرائی کار کے رکھا ہوا تھا وہ ڈالیں گے ابھی ہم نے پیاز نہیں فرائی کیا پہلے کا پڑا ہوا تھا وہی ہم ایڈ کاریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ برون پیاز ہے گھر میں ہم نے فرائی کیا بزار کا ہم نہیں استعمال کرتے اوپر سے ہم نے ساری چیزیں ڈال دینی ہے ماشاءاللہ بہت مزے کا یہ پلاو تیار تقریباً دس سے بارہ منٹ لگ جائیں گے اتنی دیر دم دیتے ہیں دم اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری بہت پیاری خشبوہ آ رہی ہے دودھ والے چاول بنا کے کھائیں بہت مزہ آتا ہے اس طرح یہ دیکھیں سارے چاول آپ کھانا بول جائیں گے اس کا ذائقہ اتنا پیارا ہوتا ہے ماشاءاللہ بریانی سے بھی پیارا اس کا ذائقہ ہوتا ہے بہت پیاری ڈش ہے ساری ڈشوں سے پیاری ڈش ہے ماشاءاللہ ڈش آٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں اس کی کتنی پیاری لوگ ہے سبحان اللہ کوئی چاول ٹوٹا فوٹا نہیں ہے سارے چاول آپ دیکھیں کھلے کھلے بن رہے ہیں جیسے آپ چائنیز چاول پکاتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی تیار ہوئے بہت مزے کا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ